وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس آئیم ایف سے معاہدے کے حوالے سے امور پر گفتگو وزیراعظم نے کہا کہ سابق حکومت کی بچائی بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنا رہے ہیں مسائل حل ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس آئیم ایف سے معاہدے کے حوالے سے امور پر گفتگو سابق حکومت کی بچھائی بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنا رہے ہیں یہ کہنا ہے وزیراعظم کا مسائل حل ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا یہ بھی کہا گیا شہباز شریف کی جانب سے تو وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا آئی ایم ایف سے معاہدے کے حوالے سے امور پر گفتگو ہوئی وزیراعظم نے کہا کہ سابق حکومت کی بچھائی بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنا رہے ہیں مسائل حل ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا یہ کہا گیا شہباز شریف کی جانب سے سابق حکومت کی بچھائی بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنا رہے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے حوالے سے امور پر گفتگو ہوئی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی زیرے صدارت اہم اجلاس سوشل میڈیا پر شہریوں کے حراسگی کا معاملہ زیر غور شہریوں کو حراسہ اور کردار کشی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ حراسگی اور کردار کشی کے معانین میں ضروری ترامیم لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی زیرے صدارت اہم اجلاس سوشل میڈیا پر شہریوں کی حراسگی کا معاملہ زیر غور شہریوں کو حراسہ اور کردار کشی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی لیفٹنٹ کرنل لائک بیک کو اغوا کر کے شہید کرنے کی مضمت لیفٹنٹ کرنل لائک بیک کو اغوا کر کے شہید کرنا کھلی دہشت گردی ہے ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو کا شہید لائک بیک قوم کے ہیرو ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانت سے کہا گیا لیفٹنٹ کرنل لائک بیک کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی پزیر خارجہ بلاول پھٹو کی لیفٹیننٹ کرنل لائک بیک کو اغوا کر کے شہید کرنے کی مسمت آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں گے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دوسو دس روپے پر ٹرےڈ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ اضافہ ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر دوسو گیارہ روپے میں فروخت ہو رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں بیس پیسے اضافہ دیکھا گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر 210 روپے پر ٹریٹ کر رہا ہے اوپن مارکیٹ کی بات کی جائے تو ڈالر کی قیمت میں ایک روپیا اضافہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 211 روپے میں فروغ لاہور میں وقفے وقفے سے کبھی تیز اور کبھی ہلکی باریش ہو رہی ہے موسم کی صورتحال کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں سوہیل کیسر دیکھیں لاہور میں تو آج ریم جم پڑے پوار والا معاملہ ہے کہ جو بارش شروع ہوئی ہے پورے تقریباً شہر میں اس وقت برس رہی ہے پورے شہر میں ایک ہی طرح کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ بھیگا بھیگا سا نظر آ رہا ہے اب تک یہ جو دوسرا سپیل بطلب کل تو وقفہ آ گیا تھا اور اب یہ جو دوسرا سپیل شروع ہوا ہے تو اس دوران جو بارش ہے سب سے زیادہ 21 ملی میٹر وہ تارپورا میں ریکارڈ کی گئی ہے اور سمانہ بعد میں 18 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے اسی طرح شہر کے دیگر علاقوں میں بھی مختلف تناسب سے بارشیں بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ آج تمام دن اسی طرح کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے اسی طرح کنمن 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 سی ہوتی رہے گی اور موسم وجموعی طور پر شہر کا بہت کشکوار رہے گا اور بتایا یہ گیا ہے کہ کل یعنی ہفتے کو یہ سسٹم قدرے کمزور پڑ جائے گا اور کل زیادہ تر مطلع جزوی طور پر عبارالود رہے گا بارش کا زیادہ امکان نہیں ہے لیکن پرسوں جس تین انتخابات ہیں اس روز پھر کچھ بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں سو جی یہ لاہور میں موسم کی مجموعی صورتحال تو آپ بھی اپنی مصروفیات میں موسم کے موڈ اور مزاج کو ضرور مدنظر رکھا گی جائے گجرہ والا میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے پانی کا نشیبی علاقوں سے نکاس ممکن نہ ہو سکا گھروں میں پانی داخل ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے اس وقت ہمارے نمائندے فاہد بشیر محلہ شمسابات میں موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں دیکھیں گجرہ والا میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کا جو پانی ہے وہ ابھی تک نشیبی علاقوں سے نہیں نکالا جا سکا جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت میں موجود ہوں یونین کونسل نمبر ایک محلہ شمسابات میں جہاں کی گلیوں میں ابھی بھی دو سے تین فوٹ تک پانی جمع ہے لوگوں کے گھروں میں بھی دو دو فوٹ پانی جمع ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے گھروں کے اندر جمع جو پانی ہے لوگوں کے فریج اس پانی میں ڈوبی ہوئے ہیں فرنیچر جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے لوگ جو ہے وہ گھر کے سہن کی بجائے چھتوں پر جو ہے وہ محصور ہوئے ہوئے ہیں یہاں پر مارسات کچھ اہل محلہ بھی مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ پریشانی یہ ہے کہ دیکھیں کل سے بارش ہوئی ہے یہ چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں بارش کو ابھی تک پانی نکلا اوپر سے دوبارہ بارش سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی بھی چار چار فٹ کے قریب پانی ہے گھروں میں دو دو فٹ پانی ہے نہ کل سے بچوں نے کچھ کھایا ہے نہ اہل محلہ باہر جا سکتے ہیں سات سو ساڑھے سات سو کے قریب گھرانے ہیں کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جس میں پانی نہ ہو ہم تھک چکے ہیں میسیج کر کر کے زلی انتظامیاں کو کوئی ایک سنگل بندہ یہاں تک نہیں پہنچا ہے آج بلکل آپ نے سنا جو اہل علاقہ ہیں وہ یہاں پر کافی انہیں پریشانی کا سامنا ہے اس بارش کے پانی میں گھٹروں کا پانی جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے لیکن ان کے کانوں پر جھو تک نہیں رہ گی اور کوئی بھی واسا کا اہلکار یہاں پر نہیں آیا جو کہ اس پانی کے نقاس کو یقینی بنایا جا سکے سبی میں تفانی بارشوں کے بعد کئی علاقے زیرہ آب آگئے بارشوں کے باعث کچھے مکانات گر گئے شہری اور دہی علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا بلکل آپ کو بتاتے چلیں بجلی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے شہری اور دہی علاقوں میں سبی میں تفانی بارشوں کے بعد کئی علاقے زیرہ آب آگئے بارشوں کے باعث کچھے مکانات گر گئے اور شہری اور دہی علاقوں میں بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے سوات مدین خورد میں سلابی ریلے کے باعث بڑالی پل کو نقصان پہنچا پی ڈی ایم اے کی جانب سے بتایا گیا پل پر گاڑیوں کی آمدرفت موتل ہو گئی ہے سلابی ریلے کے بہاؤں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے سوات مدین خورد میں سلابی ریلے کے باعث بڑالی پل کو نقصان پہنچا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں پل پر گاڑیوں کی آمدرفت موتل ہو گئی ہے سلابی ریلے کے بہاؤں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے آگے بڑھیں گے وزیراعظم نے ڈیزل چالیس روپے چون پیسے اور پیٹرل اٹھارہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کے نرخ کم ہوئے تو مزید کمی کریں گے تباشدہ معیشت ورسے میں ملی پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ سخت ترین شرائط پر کیے گئے معاہدے کی خود دھجیاں اڑا دی دل پر پتھر رکھ کر مشکل فیصلے کرنا پڑے ورسے میں ایک تباشدہ معیشت ملی پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے سخت ترین شرائط پر جو معاہدہ کیا تھا جاتے جاتے سابق حکومت نے اس کی دھجیاں بکھیر دی اور ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچا دی دل پر پتھر رکھ کر ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے خود انعظاری واحد راستہ ہے مشکلات کو عبور کریں گے اور اچھے وقت ظہور آئیں گے اور جلد آئیں گے ڈیزل کی مد میں چالیس روپے چپن پیسے کی کمی کی جا رہی ہے پیٹرول کی مد میں اٹھارہ روپے پچاس پیسے کی کمی کی جا رہی ہے آئندہ بھی عالمی منڈیوں میں اجناس کی تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی رہے جو کہ ہم اپنی قوم کے حوالے کرتے رہیں گے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی عوام کا دلچسپ ردعمل کوئی اب بھی ناراض تو کوئی اظہار تشکر کر رہا ہے تاہم زیادہ تر شہریوں کا کہنا ہے کہ جب حکومت نے اضافہ کیا تو بہت زیادہ کیا مگر کمی نہ ہونے کے برابر کی حکومت کو چاہیے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی کرے پیلے تک جوانا ان لوگوں نے یہ کام کر دیا وام کا نظرہ سوچ اس نے اس طرف کر دیا جب آیا ہم نے تیل سستا کر دیا دیکھو ہم نے تیل سستا کر دیا اس تیل کا سستا ونے کا کیا پایدار تارہ روپے سے تو کوئی فرک نہیں پاڑے گا سو سو روپے سال روپے سال روپے سی روپے مینگا ہو تا جب سستا ہو تا یا تارہ روپے کیا ہے سان کیا بھی بھی دو سو تیس روپے غریب آدمی دو سو تیس روپے بھی اٹھار روپے میں کیا ہوگا بہت اچھا گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور اچھا ریلیف دیا عوام کو مثالے کہ اور بھی اچھا کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اچھا انیشیٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عوام کو ریلیف ملے گا پرائیس تو کمی آئے لیکن اتنا خاصا فرق نہیں آئے جتنا انہوں نے مہنگائی کی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پٹرول سستا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساری خردوں نوشن کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان میں بھی کمی بیشی آئے اٹھارہ روپے کر کے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پٹرول کو نہ دیکھیں اس کے علاوہ اور چیزیں دیکھیں آپ کے کتنی مہنگائی ہوگی کمی نہ ہونے والی کمی ہوئی ہے سو روپے بڑھا کے انہوں نے بھی بیس روپے کا لالیپاپ پکڑا دیئے کہ عوام خوش ہو جائے گورمنٹ کو سوچنا چاہیے ٹھیک ہے پرائس کم کی ہے لیکن ڈیفنیٹلی بڑھتی بھی رہی ہے یہ فٹرول جو ہے یہ صرف الیکشن کیلئے انہوں نے کروایا بکایا یہ ختم ہے یہ الیکشن ہوگا ستارہ تاریخ کو دوبارہ اوپر ریٹ چھڑے گا شیخ رشید داہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تاریخ کو کیونکہ کورٹ نے اس فیصلے کو ارجین کر دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ ستائیس جولائی کو سارا ریکارڈ لے کر پیش ہوں تھے شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا جو بیانگیا تھا کیا سپریم کورٹ کا جو ٹیل آرڈر آیا ہے اس کے بعد اس کو کوئی فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان کا اعلانی اعلانیہ جو ہے وہ ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف ہے اور یہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہے یہ اس کو جو ایک جج کی آرڈر کو بنا کے بتا رہے ہیں اور اگر حمد ہے تو آرہا آج لاہور جناب پکڑو اس کو ہم بھی یہی پہ ہیں اور پکڑیں اس کو اگر حمد ہے تو اور وہ لوگ جو چودہ بلین روپیز کے کیس میں ملوث تھے اور زمانتوں پہ ہیں ساٹھ فیصد لوگ جو زمانتوں پہ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں آیا کیوں نہیں اب رانا اسحاق دار کیوں نہیں آیا میرا سارے لاہور سے سوال ہے انہوں نے کا ووٹ کو عزت دو انہوں نے لوٹے کو عزت دی ہے اور لوٹا بھی اگر تبلیغی جماعت کا ہوتا تو میں مان لیتا یہ لوٹا بھی جو ہے یہ گوال منڈی کا لوٹا ہے اور گوال منڈی کے لوٹے میں چھے 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 ہیں اور پیسے ادھر سے بھی انہوں نے کیش کی ہیں اور پھر پیسے کیش کی ہیں انشاءاللہ دالہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہیں قوم جاگ رہی ہے اگر مجھے پوری اسٹیبلشمنٹ سے تو کہہ کہ الیکشن غیر جانبدار ہوں گے اور یہ ان کا بھی فیدہ ہے قوم کا بھی فیدہ ہے اور اداروں کا بھی فیدہ ہے لیکن اگر کسی نے دھاندلی کی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ گو گا اس پلیس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے پاکستان میں اس پلیس کو کون پوچھتا ہے اگر رینجرز نہ آن نکلتی اور رینجرز پچیس تاریخ کو نہ کچھ کرتی پلیس تو تیار پھیک چکی تھی سو میری سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک پور امن الیکشن ہونے دیا جائے پور امن شفاف الیکشن ہونے دیا جائے ورنہ اگر عمران خان کال دے گا اس کا نتیجہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اچھا عشیق صاحب میں نے جو ٹائم دیا تھا لانگ مارچ کا چار بجے میں پونے چار بجے وہاں پہنچا تھا میں اٹھائیس اکتوبر کو بھی پہنچا تھا مجھے اگر گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پولیس یونی فارم میں آرڈر لے گئے ہیں انہوں نے میری سیکیورٹی جو کہ بورڈ نے بغس کی ہے بورڈ میں آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی سب کے لوگ اور پانچ سیکیورٹیوں کے فیصلے کے بعد سیکیورٹی ملتی ہے چار آدمی وہ انہوں نے واپس لے لی ہے واپس لے لو جناب واپس لے لو اس سے اچھے لوگ سیکیورٹی گارڈ میں ملتے ہیں جن کا نشانہ بھی صحیح ہے مکسر ایکسو مکسر بھائی کیا چاہتے ہیں میں مجھے نہیں بتا اچھا شیخ صاحب پیشن کو ہی کر دیں پیشن کو ہی کر دیں میں پینتھالیس دن کی پیشن کو ہی کر رہا ہوں پندرہ سے میں کہہ رہا ہوں تیس اگستہ پی ٹی آئی کے راہنما اسد امر کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں کی عزت تب بڑھتی ہے جب عوام کا اداروں پر اعتماد ہو کل حکومت نے اٹھارہ روپے پیٹل کی قیمت کم کر کے قوم سے مزاک کیا ہے حساب دینا پڑے گا وہ اس آن آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کوئی ریاستی ادارہ جو ہے اس کی طاقت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آئین میں کیا لکھاوا ہے یا اس کے پاس بندوقیں کتنی ہیں اصل طاقت ریاستی اداروں کی ہوتی ہے قوم کی محبت ان کا ان کے اوپر یقین ان پر بروسہ الیکشن کمیشن طاقتور بنے گا جب پاکستان کے عوام ان کی لیے گوائی دیں گے اور کہیں گے ہاں واقعی میں یہ امانداری سے انصاف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں وہ کل انہوں نے بہت بڑا حسان کیا انہوں نے کہا کہ نینیانوے روپے میں تمہاری جیب سے نکالتا ہوں اور پھر الیکشن سے دو دن پہلے میں اٹھاران روپے واپس تمہاری جیب میں جالتا ہوں یہ صرف الیکشن کے لیے ڈرامے بازی ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے یہ زیادہ دیر بچنی نہیں ہے اور یہ تمام غیر قانونی کام جو یہ افسران کر رہے ہیں یہ سب ریکارڈ کے اوپر آ رہے ہیں اور قانون کے مطابق نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم قانون کے مطابق ان سب کو اپنی قیمت ادا کرنی پڑے گی داہور کی سپیشل سنٹرل عدالت نے ایف آئیے منی لانڈنگ کے مقدمے میں وزیراعظم کے صاحب زادے سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا سپیشل کورٹ سنٹرل کے جج اجازوان نے منی لانڈنگ کے مقدمے کی سماعت کی وزیراعظم شہباز شریف سرکاری مصروفیت کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوئے عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کی ایک روز کی حاضری موافق کی درخواست منظور کر لی جبکہ وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی سپیشل کورٹ نے عدم پیشی پر ملزم سلمان شہباز اور طاہر نقبی کو اشتہاری قرار دے دیا عدالت نے آئندہ سماعت پر شہباز شریف کو پیش ہونے کی ہدایت کی